اگر آپ سرچ میں ہی اورگینک گارڈننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیسک چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اورگینک گارڈننگ کن چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے دیکھئے ہم جس مٹی کے اندر سبزیاں یا پھل والے پودے اگاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو پھل دینے والا پودا ہوگا اس کو خات کی بھی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوگی تاکہ وہ ہمیں پھل دے سکے سبزی دے سکے اگر صرف پتے دینے والا پودا ہے تو اس کو زیادہ خات کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آج میں بات کرنے والا ہوں ہیومس پر ہیومس ہے کیا چیز یہ کالا کالا سا براؤن کلر کا پانی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور اکثر آپ نے اس کو پھینک بھی دیا ہوگا یہ سمجھ کر کے شاید کہ یہ کچھ خطرناک چیز بن چکی ہے لیکن یہ چیز آپ کی مٹی کے لیے اور آپ کے پودوں کے لیے ایک خات کا کام کرتی ہے بینیفیشل بیکٹیریاز بینیفیشل فنگائے اس کے اندر موجود ہوتا ہے اکثر میں بینیفیشل فنگس اور بینیفیشل بیکٹیریہ کی ہی بات کرتا ہوں اصل میں یہ حقیقت بھی ہے اگر فنگس اور بیکٹیریہ اس کائنات میں نہ ہو تو کائنات بھی قائم نہیں رہ پائے گی قدرت نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے پورا بوجھ کائنات کا سنبھال رکھا ہے اگر تھوڑا سا بھی اس چیز کا بینس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت بڑا نقصان ہم اٹھائیں گے چلیے جناب بتاتا ہوں آپ کو ہیمس ہے کیا چیز جو آپ کے کچن کا ویسٹ ہوتا ہے یا پھر آپ کے گارڈن میں جو پتوں کا ویسٹ ہوتا ہے سوکھے پتےوں ہرے پتےوں جب آپ ان کو ایک جگہ پر ڈیر لگا دیتے ہیں یا پھر کسی پلاسٹک کی بالٹی کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا چار سے پانچ دن کے بعد یا پندرہ سے بیس دن کے بعد چلیے یہ ایک مہینہ مان لیتے ہیں ایک مہینہ کے بعد میں جب وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے پانی اس میں سے جو ہرے پتے ہوتے ہیں اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوگا ڈارک براؤن کلر کا کالے کالے رنگ کا پانی نیچے والی سائٹ پر جمع ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ ہیمس ہوتا ہے اس ہیمس کا فائدہ کیا ہے اصل میں یہ آپ کے مٹی کو نرم کرتا ہے آپ کے مٹی کے اندر بینیفیشل بیکٹیریہ کا اور بھی ملٹیپلائے کرتا ہے ہیمس تب بنتا ہے جب جتنا بھی آپ نے میٹیریٹ ڈالا ہے جب وہ گلنا شروع ہوتا ہے اس کے اندر سے جو لیکوڈ نکلتا ہے وہ انزائیم سے بارا ہوتا ہے کسی پتے میں اور چیز ہے دوسرے پتے میں اور ہے تیسرے میں اور ہے تو سارا کچھ مل کر انزائیم کی صورت میں وہ لیکوڈ باہر نکلتا ہے اس کے اندر نیٹروجن فوسورس پوٹیشیم بیکٹیریہ فنگائے ایچ اینڈ ایوری تنگ جو کہ پودے کی ضائرورت ہے اور مٹی کو نرم کرنے والے ایلیمنٹس بھی اس کے اندر موجود ہیں تو یہ ایک مکمل خاد ہوئی آپ کوئی خاد استعمال نہ کریں صرف ہیمس کا استعمال کر لیں لالا رنگ کا پانی ڈارک براؤن کلر کا جو دیکھنے پر کالے رنگ کا پانی لگتا ہے یہ پودوں کی زندگی کے لیے بہت اچھا ہے حاصل طور پر ان پودوں کے لیے جنہوں نے پھل دینا ہوتا ہے تو یہ ہمس آپ کو گھر میں ہی مل جائے گا آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا اس کے اندر اور پانی بھی ایڈ کر دیا ہے نہیں تو تھوڑے سے پتے لیجئے یا کچھن کا تھوڑا سا ویسٹ لیجئے اس کو ایک پلاسٹک کی بھالٹی کے اندر ڈال لیجئے اوپر سے ہلکا سا پانی کا شاور کر کے اوپر سے چاہے اس کو ایر ٹائٹ کر دیجئے یا کوئی کپڑا باندھے تاکہ جو باہر کی کیڑے ہیں وہ اندر نہ آسکیں تو کچھ دنوں کے اندر آپ نوٹ کریں گے نیچے والی سائٹ پر جو پانی کالے کالے رنگ کا اکٹھا ہو رہا ہے اس کو آپ دس لیٹر پانی میں ڈالیں گے مطلب ایک لیٹر ہیومس اور دس لیٹر سادہ پانی میکس کیجئے پودوں کو ایزا فرٹیلائزر دے سکتے ہیں ہر سات دن کے بعد یا پھر چودہ دن کے بعد دیتے رہیں گے تو آپ خود نوٹ کریں گے آپ جو اورگینک گارڈن بنانا چاہ رہے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ آپ سبزیاں اگا رہے ہیں ہیومس کی وجہ سے ہیومس کے اندر بیکٹیریا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں بیکٹیریا اور فنگائے کے بغیر اورگینک گارڈننگ نامکمل ہے تو جناب ہیومس کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا میں بھی ہیومس بنا کر استعمال کرتا ہوں اصلا میں پتا سب کچھ ہے اب آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی ہر چیز کے اوپر فوکس رکھنا پڑتا ہے مجھے کیمیکل کا استعمال بھی کرتا ہوں ایون کے کیڑے مارنے والا کیمیکل سپری ہوتا ہے وہ بھی استعمال کرتا ہوں دیکھئے جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ اس چیز کا استعمال کریں گے استعمال کیسے کرنا ہے ایک لیمٹ کے اندر رہ کر اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت سی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیسے آپ نے کیمیکل پیسٹی سائٹ کا استعمال کرنا ہے دیکھئے اگر آپ کے پودے اچھے بلے چل رہے ہیں اس کو پھل لگنے کے قریب ہے اگر کیڑوں کا حملہ ہو گیا اگر اورگینک پیسٹی سائٹ کا استعمال کرتے ہیں آپ کے پودے کے اوپر کیوں کا حملہ ختم نہیں ہوتا تو مجبوری میں آپ کو کیمیکل کا استعمال کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو آپ کا جو پودہ اتنے مہینوں کی محنت ہے وہ کچھ دنوں کے اندر کیرو کی حملے کی وجہ سے مر جائے گا اور پھل جو لگا ہے وہ بھی صحیح سے بند نہیں پائے گا یا پھل لگ ہی نہیں پائے گا اس لیے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اون دی سپورٹ آپ کیا کر سکتے ہیں تاکہ فوری طور پر ایکشن میں آ سکے آپ تو کیمیکل کا استعمال کرنا ہے تو کیجئے لیکن ایک لیمٹ کی اندر رہ کر باقی آنے والی ویڈیوز میں اور بھی ٹرائل میرے چر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی بتاؤں گا آپ کو پہلے میرا ٹرائل کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ ہر ٹرائل میں فرس ٹائم میں ہی شو نہیں کرتا ہوں بس ایک ہی چیز جو کہ ہائیڈروپونک کا میں کر رہا ہوں یہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ٹرائل کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ پہلی ہی باہر میں شیئر کر لیا تھا موسٹلی میرے ٹرائلز ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر پہلے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہوں اس کے بعد ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو پیسٹی سائیڈ ایک ٹرائل چر رہا ہے میرا کے پودوں کے پتوں کے اوپر جو کنوں کا حملہ ہو جاتا ہے فروٹ کے اوپر ہو جاتا ہے وہ کیسے ہم اس کو ریکور کر سکتے ہیں بلکل اورگینک طریقے کے ساتھ بلکل معمولی سے خرچے کے ساتھ آپ اس کو دس سے بیس روپے کے اندر ہی آپ کیڑوں کے اوپر کنٹرول پا سکتے ہیں وہ کیسے وہ کم از کم ابھی بھی ایک مہینہ لگ جائے گا پورا میرا ٹرائل کامیاب ہو جائے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ